آسیس یہی ایک وجہ ہے کہ وہ پروبلم کہاں پر اس پروبلم کی جڑکوں ڈونڈنے کے لئے جلاپرساسن کے عدی کاری لگے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم نے وشوراج میوارڈ کا انٹرویو کہا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں صرف درسن کرنے جا رہا ہوں حالانکہ ہم نے باتچیت میں پوچھا بھی تھا کہ جو لاکھراج میوارڈ ہیں ان کو لگ رہا ہو کہ کہیں وہ اپنا دعوے داری یا جو قانونی پخش ہے وہ مجبوط نہیں ہو جا اس وجہ سے لے کر چنتت ہو ان تمام باتوں کو لے کر لیکن جو بات ہے مددہ اصل مددہ وہ نہیں نکل پا رہا ہے کیونکہ دونوں ہی پخش ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے سانتیپون ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہے درسن کر کے آ جاؤں گا سمرتک ہیں وہ نہیں جائے بھلیں کہ پریوار کے صدی سے چلے جائیں یا کچھ گینے چونے لوگ جا سکتے ہیں یہ تمام باتیں یہاں پر چل رہی ہیں لیکن اس کا یہ پتہ نہیں پڑ پڑا حالانکہ جڑ اس کا سمادان کیسے گا حالانکہ جلہ کلیکٹر ابھی میرے ساتھ ہے اربین پوشوال انہوں نے کہا کہ دونوں ہی پخشوں سے باتچیت کی جا رہی ہے اور وہ باتچیت سکاراتمک دیسا میں چل رہی ہے باتچیت سے ہی حل نکلے گا کوئی بھی مددہ ہو اس کا باتچیت سے نکلتا ہے اور یہی کارن ہے کہ باتچیت کا پٹاک شیپ ہو پھلال ان کا جو کہنا ہے کہ پرمک اس سمیں جو قدم ہے وہ یہ رہے گا کہ کل کی جو ایک لنگ جی کی درسن یاد رہا ہے ان کی وہ سانتے پون ہو جائے کیونکہ بڑی سنکھا میں لوگ ان کے ساتھ جائیں گے اور یہی کی وجہ ہے وہ نکل جائے پھلال ابھی بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں کیونکہ بشتہ کلیکٹر نے بتا دیا کہ وہ بشتہ آپ آپ ضرور کوشش کریے گا لیکن ایک بڑی خبر ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے اسی خبر سے سنبندیت وہ درشکوں کو بتاتے ہیں آپ بنی رہے گا تب تک دیکھیں ایک بڑی زنکاری آپ کو دیدے اس پورے معاملے ملے کے میوار میں ورچس کی جنگ کا جو پورا معاملہ اس میں آج جی راجیش مینا کلیکٹر رمین پوسوال پولیس دیکھ شک یوگیش گویل پہنچے ہیں کہاں سمور باگ جی ہاں پورو راج پریوار کے بشتہ میوار سے کر رہے ہیں بات چیت چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر کس پرکار سے یہ چیزیں اب یہاں سے آگے بڑھیں گے سیٹی پیلیس میں دونی درشن کو لے کر رہی پورا بیوار جو ہوا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے اور بشتہ میوار جائیں گے ایک لنگ جی درشن کے لیے جس کے بارے میں ابھی ہماری سیوگی آپ کو بتا بھی رہے ہیں اس سے پہلے سمور باگ میں صبح بیٹھنے والی سرب سماج کی جاجم میں نرنے لیا جائے گا ہمارے ساتھ بشتہ لگا تار رہے ہیں بشتہ یہ ساری اپ ڈیٹس ان درشکوں کو لگا تار دے رہے ہیں کل درشن کرنے کا جانے کا یہ پورا پلان ہے سمدھائش کا دور چل رہا ہے ابھی کیا باتچیت ہوئی یا باتچیت ہونے جا رہی ہے ذرا بتائیے بشتہ میوار سے ادکاریوں کی بلکل اسیس بات بات کرواتا ہوں میں اس سمیں میرے پاس آئی جی راجی شمینا لگاتار پوری ستیتی مونیٹرنگ پر کر رہے ہیں اور لگاتار رجر بنائے ہوئے ہیں کنٹرول میں ستیتی ہے لیکن بات کرتے ہیں آپ کی بات ہوئی بشتہ میوار سے کس طرح سے کتنے لوگ جائیں گے یا سنکھیا کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تھا تاکہ اس کے انوزار ہم اچھی ویوستہ وہاں پر کر سکیں وہانوں کی پارکنگ کی اور ان کے آواغمن کی سنکھیا کے بارے میں ابھی انہوں نے سپسٹ نہیں بتایا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے یہاں پر آئیں گے وہ ان کے ساتھ میں جائیں گے نشت سنکھیا نشت وہاں ابھی انہوں نے نہیں بتایا ہمیں کانون ویوستہ خراب نہیں ہو بگڑے نہیں کیونکہ ادھے پور لگاتار پچھلے دنوں چرچاؤں میں بھی رہا ہے اب کس طرح سے قدم پرشاستان کی اور سے پولیس کی اور سے اٹھائے جائیں گے دیکھئے پرشاستان اور پولیس کی طرف سے پورے احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی قڑی میں آج ہم یہاں پر کلیکٹر صاحب میں ڈیویزن کمیشنر اور ایس پی صاحب چل کر کے آئے ہیں تاکہ کل کی ویوستہ میں کسی پرکار کی اے ویوستہ نہیں ہو اور سارے سارے چیزیں ہو بہت اچھی طریقے سے ان کا جو قد ہے اس قد کے حساب سے سمان جنر طریقے سے ہو بات ہوئی ہے کیا لکسے راج میوار سے بھی یا جو سیٹی پیلیس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی کہ کس طرح سے اس معاملے کا پٹاک سپ آگے ہو دیکھئے ابھی تو کل والا جو معاملہ ہے ان کا وہ پوجہ کو لے کر کے ہے اور جو پگڑی کا ایک جو ان کا دستور ہے کہ وہ سفید پگڑی کے ستھان پر جو رنگین پگڑی دی جاتی ہے اس میں کسی کو کوئی objection نہیں ہونا چاہیے اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ویدیوت روپ سے اور ایک اچھے طریقے سے سمان جنر طریقے سے سمپن سارا کا سارا کارکرم ہو جائے گا کوئی سمشہ کوئی دکت اس میں نہیں آئی گی ماہول نہیں بگڑے سیلے لوگوں کو کیا سندیس دیں گے کہ وہ سانتی پور وقت رہے اس معاملے میں آکروشت نہیں ہوں ہاں بالکل کیوں کچھ معاملے جو نیائلے میں مچارہ دین ہیں اور نیائلے کے ادھین ہیں اور ہمارے جو دیش کا کانون ہے اس کے انوزار یہ ہے کہ ہمیں نیائلے کا جو بھی استیتی ہے جو بھی آدیش ہے ان کا سممان سبھی ہو کرنا چاہیے ہنسا کا راستہ نہیں اپنائیں اگر نہیں ہو شانتی ویوستہ بنائے رکھیں ادھے اپور ٹوریزم کا ایک بہت بڑا کیندر ہے بھاری سنکھا میں ٹوریزم یہاں پہ ٹوریزم کے لئے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے اکانومی بھی کافی پرباویت ٹوریزم سے ہوتی یا اس طرح کوئی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ہمارا تو لوگوں سے ہی آگ رہے ہے کہ سممان شانتی پوروک طریقے سے یہاں پر اپنی بات کو رکھیں کانون ویوستہ لوگ ویوستہ بنائے رکھنے ہماری مدد کریں بلکل یہ تھے آئی جی پی راجیش مینا جنہوں نے کہا کہ ان کا پہلا پریاس ہے کہ جو کل میوار درسن کی آترہ وہ سانتی پوروک نکلے اس کے بعد انہوں نے اپیل بھی کے لوگوں سے کی ٹوریزم پہلے سے یودہیپور تو اس کی سانتی ویوستہ بھنگ نہیں ہے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہے کہ اس طرح کے معاملے میں وہ اس طرح کی گھٹنائیں اگر ہوتی ہے تو کئی نہ کئی یودہیپور کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ آج انہوں نے کہا آسیش اور لگاتار عدھکاریوں کی سمجھائی اس کا ہی پرینام ہے کہ آگے معاملہ نہیں بڑھ پائے اور کل سے لے کر یہ سانتی بنی ہوئی ہے کل ایک بار گھٹنا ایک بار گی پتھرا ہوا تھا گھٹنا کرم ہوا اس کے بعد سے اب تک سانتی بنی ہوئی ہے لیکن اس معاملے کا پٹاک سے کب ہونا ہے تو اسی میں پراؤ پرساشن کے عدیگاری لگے ہوئے ہیں بشنو دو الگ الگ معاملے درج ہوئے یہ دونوں الگ الگ معاملے کیا ہیں جو درج کیے گئے ہیں کس کی کا پکش ہے اس میں یہ بتائیے پتھر بازی کو لے کر یہ معاملے درج کیے گئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کل جائیں گے درشن کرنے کے لیے تو اس میں سنکھیا کیوں نہیں بتا رہے ہیں بشنو دو الگ اپنی بات رکھے گئے ہیں پتھراؤں کو لے کر پہلے کس نے پتھراؤں کیا کیا معاملہ ہے ان تمام باتوں کو لے کر اپنی بات رکھنے کی کوشش کی سنکھیا کو لے کر پرساشن کے عدیگاریوں نے آپ نے جیسا سنا کہ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ابھی کوئی جانکاری یہاں پر دی نہیں گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھے ایک بار درشن کو بتا دوں کہ تمام ادھیکاری ہیں یہاں سے نکل کر جو سمور جگہ ہے باغ ہے وہاں سے نکل کر یہ جا رہے ہیں ایک لنگ جی وہاں پر ویبستہ کریں گے وہاں جو ایک لنگ جی کا ٹرسٹ بنا ہوا اس سے بھی چرچہ کریں گے اس سے باتچیت کریں گے کیونکہ ٹرسٹ کل جب آئے گا تو کانون ویبستہ کی استیتی کو لے کر بھی وہاں رہے گا کہ کیا انتظام کیے جا سکتے ہیں ان کو بات کریں گے رہی بات دوسرا آپ کا سوال تھا سنکھا کو لے کر سنکھا ابھی فلال بتانے کی استیتی میں کوئی بھی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ کل شبہ دس بجے ایک لنگ جی کے جانے کا پروگرام سمبہ ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے لیکن شبہ نو بجے یہاں پر جاجم بیٹھے گی اس جاجم پر سرو سماج کے لوگ ہوں گے وہ تحر کریں گے کتنے سنکھا میں لوگ آتے ہیں اس کے آدھار پر ڈیسیزن ہو پائے گا کیونکہ سنکھا بتانے کی استیتی میں نہیں پرسارشن ہے اور نہیں جو وشوراج میوار وہ بتانے کی استیتی میں کیونکہ جو جاجم بیٹھے گی اس میں سرو سماج کے لوگ ہوتے ہیں 36 قوم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو کہہ سکتے ہیں کے الگ الگ سماجوں کے لوگ ہیں وہ تحر کریں گے ان کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں اس پر ڈیپینٹ کرے گا حالانکہ پہلی جو جمعیداری ہے وہ کانون ویوہستہ کی ہے کہ کانون ویوہستہ بگڑے نہیں سانتے پور وقت تمام کام ہو جائے حالانکہ لوگوں میں آکروس دیکھا گیا لیکن پرشاشن کا یہ ہی تھا کہ وہ سانتے پور رہے ویشوراج میوار جن سے ابھی میری کچھ دیر پہلے 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 تھی پوچھاتا کتنے سنکھا رہنے والی ہے کس طرح سے رہے گا جب ہم سلسلہ ہوگا اس کے آدھار پر تہہ ہو پائے گا کتنے ہوں گے اور اس کے بعد ہی لوگ آکروشت ہو کر واپس سٹی پیلیس کی طرف نہیں بڑھے کیونکہ اگر وہاں بڑھتے ہیں تو حالات بگڑ سکتے ہیں تو ان ساری باتوں کی بیچ میں ایک ہے وہ تو کل جازم کے بعد میں فیصلہ ہوگا کتنے لوگ جائیں گے اور پولیس پروشاشن اپنا کام کر رہا ہے کل کل کی چیزوں کو لے کر دکھائی بھی دیا اپنے باتچیت دیکھی یہ جو دوسرا پکش ہے لکش راہ میوار کا ان کے طرف سنکا کوئی ورزن میڈیا میں دکھائی ایسا 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 نہیں دیا ہے ادھکاریوں نے باتچیت کی اس پہ ان کا ٹیک کیا ہے یہ شنشیپ مگر آپ بتا پائے تو ادھکاری بھی اس بارے میں بتانے پا رہے ہیں کہ لکش راہ میوار سے کیا بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری بات تیت ہو ہی ہے آگے سمجھا اس کے کوشش کی جاری ہے کیونکہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی فل این فائنل بات نہیں ہوئی کیونکہ اگر بات ہوتی تو اس میں ادھکاریوں کو کہنے میں بھی کوئی گریج نہیں تھا کہ وہ بتا سکتے تھے کہ مان گئے ہیں یا رادی ہو گئے سمجھا ہوتی ہے اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اب پرساشن کے ادھکاری لگاتار بات چیت کر رہے ہیں ریسیور نیوکت ہو گیا تو اب آگے والی جو ہے پروسس ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار لکش راہ سنگھ میوار سے بات ہو جائے کسی طرح تو ان سے ان کا پخش جانا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی بلکل ایک طرفہ میسیز نہ جائے بہت شکریہ بشنو آپ کا جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کو ساجہ کرنے کے لیے تو دیکھیں راج پریوار کا سمجھ